ہیلو سٹوڈنٹ کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ایکسرسائز 2.4 کوئسٹر نمبر 3 تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کوئسٹر نمبر 3 میں گیون ہے پام اکواڈیٹک ایکویشن اوز روٹ آر دی سکویر آر دی روٹس آر ایکویشن اے ایک سکویر پلس بی ایکس پلس سی ایکول ٹو زیرو ہمیں یہ ایکویشن گیون ہے ہم نے او ایکویشن پائنٹ کرنا ہے جس کے روٹ جو ہو پار ایکزیمپل اس ایکویشن کے جو روٹس ہے او الفا اور بیٹا ہو تو ہمیں او ایکویشن پائنٹ کرنا ہے جس کے روٹ ہو الفا سکویر اور بیٹا سکویر سلوشن گیون ایکویشن کیا ہے اے ایک سکویر پلس بی ایکس پلس سی ایکل ٹو زیرو فار اگزیمپل alpha اور beta اس equation کے roots ہیں تو اس equation کا sum up root کیا ہوگا تو وہ ہوگا alpha plus beta is equal to minus b اور a اسی طرح اس equation کا جو product ہوگا وہ ہوگا alpha beta is equal to c by a ہم نے کونسا equation پائن کرنا ہے جس کے root ہو alpha square اور beta square required equation کے لئے کونسی شرط ہے required equation کے لئے تو وہ کیا ہے alpha square اور beta square یعنی ہم نے جو equation پائن کرنا ہے اس کے root ہوگا alpha square اور beta square تو sum up root کیا ہوگا تو sum is equal to alpha square plus beta square ہوگا تو alpha square اور beta square اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں alpha plus beta whole square minus two alpha beta اس کو ہم already formula number پر سے prove کر چکے ہیں اس میں ہم value put کرتے ہیں تو alpha plus beta کی value کیا ہے وہ ہے minus b by a تو minus b by a whole square ہو جائے گا پھر minus two اور alpha beta کی value تو وہ ہے c by a c by a اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں beta b square divide by a square minus two c divide by a پھر اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کا ہم lcm لیتے ہیں denominator کا تو او ہے a square تو اس سے آئے گا b square minus two a c b square minus two a c تو یہ sum سے آیا اس کے بعد ہم product آپ required equation find کرتے ہیں تو product کیا ہوگا تو جب root alpha square اور beta square ہو تو product ہوگا alpha square beta square اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں alpha beta whole square تو alpha beta کی value کیا ہے تو ہم c or a put کرتے ہیں تو یہ ہو جائے کہ c or a whole square یا اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں c square divide by a square اب sum b ہم نے point کیا اور product b جب sum اور product given ہو تو equation کیا ہوگا x square minus s x plus p is equal to zero اس میں ہم value put کرتے ہیں تو یہ ہو جائے x square پھر minus s کیا ہے b square minus 2 ac divide by a square اس کے ساتھ x plus p ہے تو p کی value c square by a square تو یہ ہو جائے کہ c square divide by a square اب ہم a square کو multiply کرتے ہے both side یہاں پہ بھی multiply کریں گے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی تو جب یہاں پہ multiply کریں تو آئے آئے گا a square x square جب یہاں پہ multiply کریں تو a square اور a square cancel ہو جائے گا تو آئے گا minus پہ b square minus 2 ac into x o جب یہاں پہ multiply کریں تو a square اور a square cancel ہو جائے گا تو c square رہ جائے گا plus c square is equal to جب یہاں پہ multiply کریں تو 0 into a square سے آئے گا 0 تو یہ ہمارے پاس آیا required quadratic equation I hope کہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا Thanks for watching